اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ حضور جانی سے سکین حضرت سید احمد قبلہ مدد نورالی سے ملتمیز ہو کہ آپ مائک ویتر شریف لائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جانشین سوفیہ ہم فیضان سوفیہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام وعلى سید الکونین وعلى آلہ واسحابہ اجمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئین القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی الكریم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنزیرے میں سامین اکرام آج کا اجلاس ان قاسان خدا کی بارگاہ میں جمع ہو کر اپنی مزاج اور اپنی کیفیات کو تبدیل کرنا یہ منشاہ ہوتا ہے کسی ولی کے ارس میں جانے کا اور یہاں عقیدے کی جو اصلاح ہوتی ہے کہ ہم ساری توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سنتے ہیں یہ خاسان خدا کی بارگاہ میں قیفیتوں کی تبدیلی ان کی روحانی تصرف سے ہوتی اور اس میں اگر علم دینے والے بیٹھ جائے خاسان خدا کی بارگاہ میں جو صاحب علم ہیں ان سے انسان کی اسلام آج ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان جس جرت کے ساتھ جی رہا ہے اس میں کسی مسئلہ کا کوئی ہاتھ نہیں سوائے اہل سنت کیوں ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہے جو کسی ملک کے لوگوں کے لئے کچھ کر رہا ہے ہندوستان میں سرزمائے ولیوں کے تصرف کے سوا اس ہندوستان کے عزت ہمیں اگر نصیب ہو رہی ہے تین اہل اللہ کا صدقہ سبحان اللہ یہاں کوئی نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی ایسی کوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو جرت کے ساتھ جینے پر ابھار سکے سوائے یہی کہ ہم اللہ والوں کے در پر ہیں اور ان کی عرص مناتے ہیں ان کی بارگاہوں میں رجوع رہتے ہیں اس کے سبب ہندوستان کے مسلمانوں میں اتنی جرت ہے کہ کتنے ہی خوفناک طاقتیں اگر حکومت کے کنز ہی بھی بیگتی ہیں تو ہم ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی اگر کسی مسلمانوں میں چورت ہے تو اہل سنت ہے اس کی سوا جتنے مسلک ہے وہ دب کے بات نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسال یا رسول اللہ خاجہ کا ہندوستان ہندوستان خائزان اولیاء نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسال یا رسول اللہ سبحان اللہ یہی حکومت تھی جب سارا ظلم کر کے تھک گئی اسی حکومت کے سربراہ نے کہا تھا کہ سوفیزم والوں کو بلاؤ تاکہ ٹررزم کو ختم کر سکے اور پھر سارے سوفیاء اکرام ہندوستان میں جمع ہوئے حتیٰ کہ پاکستان کے سوفیاء اکرام کو بلا کر ہندوستان میں دعوت دی گئی وہی تو تھے مسئلہ کی حق کے لوگ جو یہی نہیں اور ہندوستان کی حکومت نے ہر سوفیاء اکرام کی تعلیمات کو سراتے ہوئے وہاں کے تمام جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے سوفیزم کو مانا اور مکمل نہیں ہو سکتی بات ہندوستان میں بلکہ میں نام لے کے کہتا ہوں بلخصوص جو پیپرز ان پر ان کی تصویر تھی اور وہ لیٹر خانقائی سوفیاء کو بھیجا گیا کہ دہلی میں آئیے تمام سوفیاء اکرام آ رہے ہیں لہٰذا خانقائی سوفیاء سے بھی کوئی نہ کوئی نمائند اپنی نمائند کے دلی پہنچے یہاں کی سی بی آئی سی آئی ڈی سیر یہاں پہنچی کہ موڈی ان سے پوچھو کہ ہمارا پتہ ان کو کون دیا بڑی پیاری بات مقرر خصوص انہیں مجھ زب گیار آج اشارت بڑوں لوگوں کی بات ہی بڑی ہوتی انہوں نے ایک بات بہت پیاری کہی حضرت اگر زمین پر نام ہوا ہے انہی لوگوں کو عزت ملی ہے اللہ کی طرف سے جن کے پاس تقوی ہے اللہ ان کو نبھاتا ہے اور ہم یہاں تقوی والوں کے ساتھ بیٹھ کر چل لمحے ان کے ساتھ گزار کر اپنے آپ کو اس کے زمرے میں شامل کرنے کے لئے جمع ہوئے یہ نخل ہے خاص آنے خدا کی ابھی آپ نے سنا ہوگا حجاج گئے ہیں وہاں جا کر تواف کعبہ کرنے کے لئے یہاں سے اندوستان ہی سے حضرت ابراہیم کی نخل کرتے ہوئے اس میں یہاں ایک چادر تیبن بان لی ایک چادر اور لی اور لبیق پڑھتا ہوا چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہی گیا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام جو دیکھنے کی شباحت تھی کہ جو لکنگ تھی ڈریس کی اس طرح کا ڈریس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا وہ اصل تو نہیں نخل تو کر رہا تھا ابراہیم جیسا لباس پہن کر تواف کرتا ہوا وہاں پہنچا اللہ تباروک تعالیٰ فرماتا ہے اس عدا پہ تجھے ہم ماف کرتے سبان اللہ سبان اللہ وہ صفا و مروہ جس کے تعلق سے قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا یہ صفا و مروہ یہ بہاریاں اللہ کی نشانیاں ہیں ہم نے پوچھا کہ عرش اترہ تھا یہاں جواب آیا یہاں عرش نہیں لیکن ہم جسے محبت کرتے ہیں وہ جو ہماری مخصوص بندی ہے اس کی آدھا میں یہاں دوڑیں ہم ان کو ایسا کر دیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے سبان اللہ سبان آئیں نخل کرنا ہی آج زمانے کے پاس اتنا ہی ہے کہ فلوس و نیت اور عاجزی ان کے ساری کے ساتھ اللہ والوں کی نخل کریں یہ عرش کیا ہے یہ اللہ والوں کے پاس جمع ہونے کا سلیخہ وہ خرینا یہی ہے کہ اگر ہم اس طرح نخل کرتے رہیں گے تو ہماری بخشش ہونا جیسے اپنی پیاروں کے پاس بڑی توجہ کے ساتھ توجہ فرماتا ہے بڑی محبت کے ساتھ توجہ فرماتا ہے ایسے ہی وہ ہماری طرف توجہ فرمائے گا یہ آراز اسی کا مقصد ہے کہ خدا کی توجہ ان کے سبب ہماری طرف ہو جائے اور ہمارے خلوب آرازتہ ہو جائیں ہماری روح میں تاز کیا جائے تصویے قلب اور روح کو وہ بالیت کی نصیب ہو کہ بندہ خدا کا خور پانے میں کامیاب اس کو اس لئے یہاں کہ لوگ اس کی باتوں سے دین کی اصل کی طرف آئیں اور دیر تک اللہ والوں کو گھیر کے بیٹھیں تاکہ اللہ کی رحمت ان کے خلوب پر پڑ جائیں تو کل صبح ان کی روح تازگی کے ساتھ رہے ان کی خواہوں میں خبولیت آجائے ان کی نگاہوں میں نور آجائے وہ حضور سے سچی محبت کرنے پر راضی ہو جائیں یہی بات ہوتی ہے اس لئے میں حضرت علامہ کو یہاں بلاتا ہوں کہ حضرت آپ آئیے نوجوان بچے جو آج انٹرنیٹ پر راتیں برباد کر رہے ہیں ان کو کچھ اللہ اس کے رسول کی خرب کی ان کی پیاس ان کی بڑھ گئی ان کا ایمان سلامت ہو جائے گا اگر یہاں کوئی ڈلمل بھی آتا ہے کہ چلو دیکھیں کیسا ہے مولانا نقشبندی صاحب قبلہ کی ان کلمات و طیبات اس کا ایمان عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو بخواہ سنیت کی ہے اہل سنت کا جو مسلق ہے اس کو انداز نرالہ اس آئے اس کو چھیڑتے رہے لیکن اس کے جواب میں کسی نہیں بلکہ وہ آج بھی سارے زمانے کے سامنے بڑے کر و فر کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں ہمارا بھی علاقہ یہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں تشریف لائیں اور نوجوانوں کو ہدایت سے سہرا فرمائیں اور اگر کمزور ایمان سے آیا تو شکار ہو ہی جاتا ہے تو یہاں ان خاصان خدا کی بارگاہ میں رات دیر تک بیٹھنا اور پھر تربیت ہونا انسان کو کاملیت کی طرف لاتی ہے کہ انسان کا ایمان کامل کامل ہو جائے تو یہ اس کا اصل منشاہ کیا ہے کہ یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں لوگ یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تبارک تعالی جس کے الفاظ میں تاثیر عطا فرماتا ہے اس پرفی تندور کے نوجوان اگر جمع ہوتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ کچھ بات ہے سبحان اللہ مجھے یاد آ گیا خم خم کے معنی جھکنا خم سر انسان ہے تو حرم میں کچھ ہے خم سر انسان اگر سجدے میں سر جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پہ مرتا نہیں کوئی اگر ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے سبح اللہ سبح اللہ یا رسول اللہ مرحبا سامین یہ لڑکے رات دن انٹرنیٹ کے دیوان ہیں اگر نقش بندی پہ مرتا تو اس میں بھی کچھ ہے سبح اللہ سبح اللہ بے وجہ تو نہیں مرتا کسی پر کوئی اگر اس پہ کوئی مرتا ہے تو اس میں کچھ ہے سبح اللہ انسانیت کو درس کی ضررت ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کو عنایت ہے کہ اپنی علاقہ زمان میں وہ بات کر گزرتے ہیں کہ دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور لوگ اصلاح کی طرف آ کر مطمئین ہو جاتے ہیں تو آج حضور صوفی ہند علیہ رحمت ریزوان کا اکیس سالہ نا اوٹ اور دعوت جب پیش کی گئی تو حضرت فوراً اس کو خبول کر کے یہاں تشریف لائے اور جب میں غفیر ہے سروں کا سمندر ہے اور حضرت ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کو کرسیاں دینا تھا ان کو الٹا بھی لٹکاؤ تو ان کی نگاہیں آپ کی طرف رہے گی ان میں محبت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ کرسی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو آپ اپنی بات کو مکمل اور گھرے لوں ماحول ہے کیوں کہ حضرت صوفی باز صفحہ سے علاقہ اتنا محبت کرتا ہے حضرت نے یہاں کتنے دار علوم کتنے مدارس کتنے اور مکتب یہاں کھول دیئے ہیں اس کے سبب یہاں عدب اور محبت کا سنگم ہے اور ایسے لوگ ہیں ان کو تھوڑے سے سہارے کی ضرورت ہے اور علماء ہمارے آکر یہاں سہارا دیں تو ان کے ایمان میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے یہ سارا علاقہ حضور صوفی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر سترہ سو مساجد پولیس سیکشن کے بعد یہاں قائم کی یہ حضور صوفی علیہ رحمت کی مٹی کی سونے کی بن گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ جوگ درجو خود جگہ پر اپنا پیسہ لٹاتے ہیں لوگ وہاں سے کچھ محبت پاتے ہیں وہاں سے تربیت ہوتی ہے پھر وہی سے بچے دارلوم میں جاتے ہیں تو ان کے گھروں میں ایک مسلک کا ہمارے اہل سنت کا جوش ان کے گھروں میں ہے جب اچھے لوگ اچھی نسلے پروان چڑھتی ہیں ایسے حلالی لوگ پھر اس مشرب کو لے کے چلتے ہیں تو یہاں اتنا تو سمجھ جاتا ہے ان کی ماں پاکیزہ ہے ان کا باپ آلہ ہے اس لیے یہ اہل سنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی ماں نے غلطیاں کی ہوتی ان کا باپ اگر آبارہ اخیدہ کا ہوتا تو یہ مجلسیں اس طرح بھری نہ ہوتی اتنی تو سند ہے یہ سارے حلالی ہے ہرامی ہمارے گھر نہیں آتی یہ ہرامیوں کو جگہ نہیں ہے تو ہم ان کی تربیت کے لیے ہندوستان کے جید علماء کو یہاں دعوت دیتے ہیں اور یہاں کوئی تماشا نہیں ہے جس طرح باشرہ ہم یہاں رہتے ہیں اگر راستہ بھی نکلتے ہیں تو باشرہ نکلتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چاہ ہے کہ بغیر باجے گاجے کے بھی لوگ جلوس بڑا ہوتا ہے ارے کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہم بجا دے گاج آتے نکلے لیکن وہ ہمارا مزاج نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ خاصان خدا کے طریقے کو فروغ دیا جائے ہم علماء کو بلائیں ان کی بارگاہ میں بیٹھیں اور ایسے لوگوں کو لائیں جو واقعی ہمارے علاقے کو نس جانتے ہیں کہ درد لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں یہ جمع غفیر اسی لئے جمع ہوتا ہے تو یہاں کی میں نے جغرافی آئی اور تاریخی پس منظر کو حضرت کی ذہن میں پیش کیا ہوں تاکہ پتا چلے کہ کسی ولی کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے آج پتا چلا کہ کتنے لاکھ خران مجید ہر دار علم سے پیش کیے گئے اتنے لاکھ درد قرآن مجید کی تکمیل اتنے کسرت کے ساتھ کلمات ہوتا ہے یہ بات تو خوشی ہوئی کہ ولی اسو کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قرآن زمانے کے سینے میں محفوظ ہو جائے اور وہاں عدب بھی باقی رہے یہی مسئلک اہل سنت ہے اللہ رب حضرت ہم تمام کو خان قائد صوفیہ سے ہما وقت جڑا رہ کر ہم کو یہاں سے عدب اور محبت کی سبق یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمائے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خطیب دکھن اور یہاں کھڑے ہو رہے ہیں آواز بلا وجہ یہاں آوازیں نہ کریں عدب سے اپنا سماعت کریں بیچینی کا کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ اپنی جگہ کھڑے رہے ہیں لیکن کافی جگہ ہے تو تھوڑا بیٹھ کر اتمنان سے سنیں نقشبندی صاحب دھائی تین گھنٹے آج بولیں گے مجھے امید ہے اور ہندوستان میں حضرت اکیلی تنہا مومن آباد ہے جہاں کھڑے ہو کے بولتے ہیں مجھے بھی لگتا ہے پہلے دبلے پدلے تھے تو لگتا تھا کہ حضرت تین گھنٹے بولیں گے لیکن آج الحمدللہ اللہ والوں کی توجہ سے ان کو شہد ہوئی ہے پھر وہ تین گھنٹے بولتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ عرص کا یہ جلاس کا میں معلومات پیغام پہنچانا تھا اور ہم خانقائی صوفیہ کی طرف سے میں ہمیں ان کا استقبال کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ گلپوشی کے لئے لائے ہیں حضرت کی گلپوشی کریں اور فورا نظارہ آپ دیکھیں اہل سنت الجماعت کا نصیبہ ہے کہ یہاں علمائی کرام کے گلہائی کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان سوفیہ زمیر بھائی وہ اپنے ہاتھوں سے جانے چینے سوفیہ ہند کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور اس کے بعد شبیہ سوفیہ ہند قبلہ کی گلپوشی شہزاد جانے چینے سوفیہ ہند محمد عامی رضا صاحب اپنے ہاتھوں سے کریں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سوفیہ اس کے بعد شہباز خان کا حضرت سید مصطفی رضا صاحب قبلہ کی گلپوشی سید عامی رضا صاحب قبلہ اپنے ہاتھوں سے کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت 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 رسالت